اسلام علیکم پنجاب انیسٹری کے ایم ایم ایسی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے سالانہ امتحانہ دوزرہ تیز کے متعلق تمام معلومات دوستو آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ایم ایم ایسی سالانہ امتحانہ دوزرہ تیز کے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے امتحانہ کون دے سکتا ہے اور کون نہیں دے سکتا اس کے علاوہ آپ جانیں گے کہ ایم ایم ایسی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے داخلے کب ہوں گے اور M.A.M.S.E. Part 1 اور Part 2 سالانہ امتحانات 2023 کب ہوں گے تو دوستو آئیں چلتے ہیں ہم اپنے جوابات کی طرف تو دوستو M.A.M.S.E. سالانہ امتحانات 2023 کے Part 2 کے امتحانات انشاءاللہ جولائی کے دوسرے ہفتے سے شروع ہو جائیں گے اسی طرح M.A.M.S.E. سالانہ امتحانات 2023 کے Part 1 کے امتحانات اگست میں ہوں گے تو دوستو اس کے بعد ہے کہ داخلے کب جائیں گے تو دوستو M.A.M.S.E. سالانہ امتحانات 2023 کے لیے پنجاب یونی اسٹری کے داخلے انشاءاللہ اپریل کے تیسرے ہفتے سے شروع ہو جائیں گے تو دوستو اس سلسلے میں ایک اہم نوٹریہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ M.A.M.S.E. سپلیمنٹری امتحانات کا نتیجہ آنے کے بعد داخلے جائیں گے لیکن دوستو ایسا نہیں ہے داخلے چلے جائیں گے اس دوران جو بھی سپلی کا نتیجہ آئے گا تو ان سٹوڈنٹس کے پاس 15 دن کا وقت ہوگا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا داخلہ بے سکتے ہیں اب ہے فیض تو M.A. کی فیض جو ہے 7,950 رپے ہے دونوں پارٹس کی اور M.A.C. کی 9,000 رپے ہے تو اب ہے سب سے اہم سوال کہ کون کون M.A.M.C. سالانہ امتحانات دوہزار تئیس میں امتحان دے سکتا ہے تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ پارٹ ٹو کے تمام طلبہ جن کا پارٹ ٹون کلیر ہے یا جن کی سپلی ہے لیکن ابھی ان کے پاس چانس ہیں وہ پارٹ ٹو کا امتحان دے سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا پارٹ ٹون فیل ہے تو پھر آپ پارٹ ٹو کا امتحان نہیں دے سکتے اب ہے پارٹ ٹون تو دوستو پارٹ ٹون کا امتحان بھی ہوگا اور یہ صرف سپلی والوں کے لئے ہوگا لیکن اس میں فریش امیدوار امتحانات نہیں دے سکیں گے یعنی اب ایم اے ختم ہو گیا ہے پارٹ ٹون کا امتحان اب فریش امیدوار نہیں دے سکتے تو اس کے بعد ہے کمبائنڈ دوستو کمبائنڈ امتحانات کے امطلق ابھی پالیسی واضح نہیں ہے لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ کمبائنڈ کی اجازت دے دی جائے گی لیکن اس کے لئے دو سال کا گیپ ہونا ضروری ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آخر میں ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی